وَهِي الْوَحِيدَ الَّتِي سُمِّيَ السُورَةٌ بِإِسْمِهَا وہ اکیلی عورت ہیں ابن کثیر کہتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کےتے ہیں وہ اکیلی عورت ہیں حضرت مریم علیہ السلام جن کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت رکھی گئی ہے وَهِي الْوَحِيدَ الَّتِي سُمِّيَ السُورَةٌ بِإِسْمِهَا وَذَكَرَ اللَّهُ بِإِسْمِهَا اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر سبحان اللہ دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے وَهِي الْسَيِّدَةُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَدُنْيَا مِنْ سَارِي عورتوں کی سردار ہے پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ڈالا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْأَرْضِ چار لکیریں اللہ کی نبی نے ڈالی ثم قال پھر نبی نے سوال کیا اتدرون ماہذا جانتے ہو یہ چار لکیریں کیا ہیں صحابہ نے کہا قالو اللہ ورسولو عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اَفْضَلُ النِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ یہ جو چار لکیریں میں نے ڈالی ہیں یہ چار لکیریں جنت کی چار بہترین جو عورتیں ہیں جو سب سے فضیرت والی چار عورتیں ہیں سبحان اللہ وہ عورتوں کے بارے میں میں نے لکیر ڈالی ہیں کہا پہلا نام اللہ کے نبی نے لیا ختیجہ بنت خبائل پہلا نام دوسرا نام فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر تیسرا نام نبی لے رہے ہیں مریم بنت عمران چوتا نام اللہ کے نبی لے رہے ہیں آسیہ بنت مزاحم عمرات فرعان فرعون پورے باپ کے نام کے ساتھ ہی ہر جگہ باپ کے نام کے ساتھ ہی حضرت ختیجہ جو خبائلت کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہیں علیہ الصلاة والسلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہیں علیہ الصلاة والسلام آسیہ جو مزاحم کی بیٹی ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں سبحان اللہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام لیا گیا ہے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا گیا ہے صورت آپ نے سن لی ہے اس کا مختصر ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے اس سے پہلے مختصر تفسیر میں میں نے جلدی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہیں ہیں دو باتیں مجھے حضرت مریم علیہ السلام کے اس قصے میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنی ہے دو باتیں مجھے پیش کرنی ہے اس کے بعد ایک بات کے ساتھ اس تفسیر کو ہم آج کی اس تفسیر کو ہم ختم کریں گے پہلی بات یہ ہے میں نے کئی جگہ پر کہا ہے لوگ نام بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں مریم نام ہے بے شمار عورتوں کا نام مریم ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار عورتوں کا نام ہے ختیجہ بے شمار عورتوں کا نام ہے آسیہ بے شمار عورتوں کا نام ہے عائشہ سب کیلئے رضوان اللہ علیہن جمعین بے شمار میں یہ کہنا چاہوں گا پیغام دینا ہے نام رکھنا آسان ہے ان کی طرح بننا مشکل ہے یہ میرا پیغام ہے میری بہنوں کے حوالے ہیں نام رکھنا آسان ہے ان کے جیسا بنو ماں باپ جو نام رکھتے ہیں بڑے درد سے بڑی خواہشوں سے بڑی تمناوں سے رکھتے ہیں میں نے عائشہ نام رکھا ہے اس لیے نام رکھا ہے تاکہ میری بیٹی ان کی طرح بنے لوگ یہ سمجھ کے رکھتے ہیں میں نے آسیہ نام رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ چٹان کی طرح مضبوط رہیں فرعون جیسا شوہر بھی اگر مل جائے تب بھی وہ صبر کی بیوی بن کے جی کے دکھائے سبحان اللہ فرعون کی زوجیت میں تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا عورت ہیں اللہ اکبر کیا عورت ہیں کس موقع پر انہوں نے ہمارے نبی کو ساتھ نہیں دیا مجھے بتائیے مال بھی دے دیا زندگی میں ایسے ایسے مشہورے دیئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وہ مرے انتقال ہوئے کہا یہ میرے غم کا سال ہے اللہ اکبر اس کے بعد جب بھی ان کے دوست اگر اللہ کی نبی کے پاس آتے تو آپ ان کا بھی احترام کرتے یہ بیویاں نبی گھبرا رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام پر رہے ہیں غرہرہ سے نکل کر کے آئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فرشتے نے تین مرتبہ دبایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے کیا تسلی دیتی ہے عورت کیا الحضرت ختیجہ کی تسلی ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ یہ کام کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مزدوروں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں نئی کمانے والے کو کمانے والے کتنی اچھی تسلی حضرت ختیجہ نے دی ایسی تسلی دینے کی ضرورت ہے میری بہنوں جب بھی تمہارا شوہر غم کے عالم میں دکھ کے عالم میں درد کے عالم میں آ کر تمہارے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنے دل کا دکڑا تمہارے سامنے کہتا ہے تو آپ کو حضرت ختیجہ بننے کی ضرورت ہے تسلی دینے کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے گا ایک بات کو اچھی طریقے سے آج کی عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ پہلا لفظے کہیں گی غار میں جانے کی ضرورت کیا تھی سبحان اللہ رات میں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی یہ حضرت ختیجہ نے کہا عمر میں بڑے بھی تھے کہا حضرت ختیجہ نے کبھی نہیں کبھی انگلی نہیں اٹھائی کبھی انگلی نہیں اٹھائی نہ اٹھائیے گا اللہ کے لئے یہ حضرت مریم کے اس پورے نووت پر آٹھ آیتوں کی صورت ہے یہ پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا ہے